جب قدید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی جللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ درود پاک کے فضائل میں بے شمار روایتیں پڑھنے کو ملتی ہیں ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنے کے سعادت حاصل کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے جو شخص میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے دن اور رات میں تین تین بار درود پڑھے گا اللہ تبارک وطعالہ اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں انشاءاللہ زوجل آپ کے کالز آپ کے میسیجز کو سلسلے میں حسب معمول شامل کیا جائے گا بہت ہی پیارے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام علی مردوان میں بھی سب سے بڑے رتبے اور مرتبے والے صحابہ کرام علی مردوان خود فرماتے ہیں بہت ساری روایات ہیں اس مضمون کی بھی روایات ملتی ہیں کہ سرکار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں سب کو معلوم تھا سب جانتے تھے کہ اگر کسی کا ہم میں سب سے نمائی مقام سب سے بڑا رتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے خود علی المرتضی شیر خدا ترم اللہ تعالی وجہہ القریم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ صحابہ کرام میں سب سے افضل اسے سمجھتے ہیں تو ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق پھر پوچھا ان کے بعد کون تو فرمایا کہ عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ تو چونکہ خواب کی تعبیر کا یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے تو لیت کی کہ اس حوالے سے سجد و نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ مدنی پھول بھی آپ کے گوش گزار کروں تو جہاں آپ کو اللہ تعالی نے دیگر علوم عطا فرمائے آپ قرآن کا علم رکھتے حدیث کا علم رکھتے اسی طرح تفسیر کا علم اور نا جانے کون کون سے علوم آپ کے سینے میں پوشیدہ تھے اللہ تعالی نے آپ کو ایک خاص علم یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شاناسِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا مزاجِ مبارک آپ بہت زیادہ پہچانتے تھے جانتے تھے اور ایک فطرتن لگاؤ تھا یہاں تک کہ اظہارِ نبوت سے قبل بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سجدنا صدیقِ اکبر عدل اللہ تعالی عنہ کے درمیان دوستانہ تھا الفت تھی مودت تھی آپس میں بیٹھا کرتے تھے گفتگو کیا کرتے تھے اور آپ کی صیرت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو آپ کے جو بھی مناقب ہیں عبادات ہیں اور جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر اسلام قبول کرنے سے قبل بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی قوم کے درمیان اہلِ مکہ کے درمیان بہت ہی نمائی مقام تھا بہت بڑے مالدار بھی تھے لیکن اتن ہی زیادہ سخاوت کا بھی جذبہ آپ کے دل میں تھا تو دیگر علوم کے ساتھ ساتھ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی بدرجہِ کمال حاصل تھا اور آپ کی یہ شان ہے ایک نہیں کئی واقعات اس طرح کے کتابوں میں ملتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں کسی نے آ کر اپنا خواب بیان کیا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اس کی تعبیر بیان کروں اجازت دی گئی آپ نے تعبیر بیان کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ آپ نے جو تعبیر بیان فرمائی وہ درست ہے ایک واقعہ آپ کی معلومات کیلئے دلچسپی کے لئے عرض کرتا چلوں ایک مرتبہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر تھے ایسی ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لوہی کا بہت بڑا گمبد ہے اور آسمان سے اس پر شہد اتر رہا ہے گر رہا ہے اور لوگ اس میں سے کچھ کم کچھ زیادہ حاصل کر رہے ہیں چاٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں تو صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعبیر بیان کی کہ وہ گمبد جو ہے وہ اسلام ہے گرنے والا شہد گرنے والا اس کے اوپر شہد جو ہے وہ قرآن ہے تو جس نے اس میں سے جتنا لیا اتنا ہی وہ قرآن کا علم حاصل کرے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تصدیق فرمائی اور خوابوں کی تعبیر کے علم میں نیکی کی دعوت دینا اور اس کے اس طرح کے پہلوں کو بیان کرنا کہ جس سے لوگوں کو نیکی کی ترغیب ملے گناہوں سے دور ہونے کا جذبہ ملے تو یہ شروع ہی سے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے ایک واقعہ اس سے متعلق بھی عرض کرتا چلوں صدیق اکبر کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے آقا میں نے خواب دیکھا ہے ایک چھوٹا سوراخ ہے اس میں سے ایک بڑا بیل باہر نکلتا ہے اور باہر نکلنے کے بعد وہ دوبارہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤں لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ بیل اس سوراخ میں واپس نہیں پلٹ پاتا آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس کی تعبیر کیا بیان کی ارشاد فرمایا اے شخص تمہارا یہ خواب اس کی تعویل انسان کی گفتگو سے ہے کہ جب گفتگو مو سے ایک مرتبہ نکل جاتی ہے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں جب الفاظ جو ہے وہ زبان سے بندہ ادا کر لیتا ہے بات ہو جاتی ہے گفتگو کر لیتا ہے تو اس کے بعد اب وہ بات اس کی نہیں رہتی اب مو سے نکل جانے کے بعد وہ لاکھ کوشش کرے کہ یہ الفاظ میں واپس لے لوں لیکن وہ الفاظ واپس نہیں آسکتے جیسا کہ تم نے خواب میں اس بیل کو باوجود کوشش کے سوراخ میں پلٹنے سے محروم دیکھا تو اس میں نصیحتیں ہمارے لیے اور سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کا بالخصوص زبان کی احتیاط کے حوالے سے بہت سارے واقعات بھی ہم سنتے ہیں زبان پر پتھر رکھنے کا عمل بھی آپ کا بہت معروف ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں بھی سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کے ان ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح یہ تو ہر وقت ہی اچھی بات کیا کرتے تھے ان کے زبان سے جو مدنی پھول جھڑتے تھے وہ یقینا ہمارے لیے باعث رہنمائی ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھئے کہ وہ اپنی زبان کی احتیاط کے حوالے سے کس قدر کوشش کیا کرتے تھے اور خواب بیان کرنے والے کو آپ نے اس کی تعویل کے زمن میں مدنی پھول ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہمیں بھی ہوں بھری گفتگو سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہ سکیں انتظار میں ہوں گے آپ اب ہمارا نمبر آتا ہے جی ہاں یہ آپ ہی کا سلسلہ ہے آپ ہی کے کال اس میں پلے کی جاتی ہیں بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف پھر انشاءاللہ عزوجل چند کالز لیں گے پھر کچھ میسیجز بھی آپ کے شامل کریں گے اور یوں سلسلہ ہمارا جاری رہے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی اسلام علی ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شاہ کی نماز کے بعد کوئی شریف پڑھتا ہوں تین سو تین تیس ماتبہ تو مجھے ایک رات کو خواب آئی ہے کیون مجھے ایک آدمی نے کہا کہ ہر آپ اس طرف کو چھوڑنے آپ پنے بھی جار جائے رہے ہیں بھئی وہاں چلے جائیں تو میں جب گائی جی صرف جارہا تھا تو مجھے پیچھے سے ایک آدمی گھنج رہا تھا کہ مجھا ہو تو اس کا پوچھنا تھا کہ یہ کیا حساب ہے انشاءاللہ زوزل عرض کرتے ہیں جی نیکسٹ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی سامنے تو خواب میں کاتا ہے برائے میرے بھائی اس کی تعبیر بتا دے اسلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی سامنے تو خواب میں کاتا ہے آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں چلیں عرض کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام دانش ہے میرا سوار یہ ہے کہ میں رات کو اپس ہوتا ہوں تو برے برے خواب آتے ہیں برے برے خواب آتے ہیں انشاءاللہ عزوز اس کا بھی حل کرتے ہیں جس کو برے خواب آتے ہوں ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو باوضو سوئے نمازوں کی پابندی رکھے طہارت کا خاص خیال رکھے اور یا متقبرو اکیس مرتبہ سونے سے قبل پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوز برے خوابوں سے ڈراؤنے خوابوں سے نجات ملے گی نوٹ کر لیجئے تقریبا ہر ہی سلسلے میں اس طرح کی کول ہمیں آتی ہے اور یہ وظیفہ بھی بار بار عرض کیا جاتا ہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے مدنی پنچ سورے میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو انشاءاللہ عزوز و جل اس سے حفاظت رہے گی جو ہمارے پہلے کولر تھے تین سو تیتیس مرتبہ سورہ اخلاص شریف یہ پڑھ کر سوتے ہیں بہت ہی پیارا عمل ہے اچھا عمل ہے تین سو تیتیس انہوں نے بیان کیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی وظیفے کے طور پر اس کو پڑھتے ہوں کہ یہ عدد ان کو کہا گیا ہوگا یا کسی کتاب سے انہوں نے پڑھا ہوگا اس کو جالی رکھیں اور یہ جو خواب کے اندر آپ نے دیکھا بیابان جگہ ہے کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے چلے جاؤ آ جاؤ ایک تو ادھورا سا خواب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا نہیں سمجھ میں آرہا کہ آپ وظیفے کی وجہ سے آپ کو پریشانی لاحق ہے یا اس کی وجہ سے یہ خواب آیا یا کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ درپیش ہوگا مطمئن رہیے اور جو آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کو جاری رکھی آپ کے خواب میں کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوتی اور جو دوسرے ہمارے اسلام بھئی تھے قاسم نام تھا کشمیر سے انہوں نے جو ہے وہ کال کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے سامپ نے کارڈ لیا ہے تو سامپ کا کارٹنا دشمن سے نقصان پہنچنے کی نشانی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے حفاظت کے لئے آپ اقدام بھی کریں اور تعویزاتِ اتاریہ بھی حاصل کر لیں تو انشاءاللہ زودہ الحفاظت رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہر مسلمان کو اپنے ظاہری باطنی ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ فرمائے جی آگے بڑھتے ہیں مزید کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ مجھے رہا سے بات کر رہا میں خالدہ تاری حضور میرا بھائی نا تین افتے ہوئے ہیں فوت ہو گیا تو ماما کو خواب میں میزہ تین چار دن ہو رہے ہیں تو وہ کفر میں بیٹھا ہوا ہے ایک سائیڑ پر چیرہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے دوسرے چیرے گونا بائیں سائیڑ پر ٹھیک ہے بائیں سائیڑ پر نا سارے چیرے پر نا کیڑے وغیرہ سے نہ لگے ہوئے ہیں تو وہ نا گھر والے بھی کافی پریشان ہے تو پلیز آپ یہ خواب کا نام سبیر ذرا بتا دیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور روزوں کا فدیہ بھی آپ ادا کرنے کی ترقیب بنائے امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کے احکام میں جہاں قضاء نمازوں کا بیان ہے وہاں پر آپ کو فدیہ ادا کرنے کا طریقہ بھی مل جائے گا اور بھائی کے اسالے سواب کے لیے ایک نامناسب صورتحال سے دو چار انہیں آپ نے دیکھا کیا ہی خوب ہو کہ آپ مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے آگے بڑھتے ہیں جی مزید سنئے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو سوال یہ ہے کہ میری وائیب کو خواب آتے ہیں روز کہ کوئی اس کا پیچھے لگا ہے کوئی اس کو پکڑا ہے کبھی کہ کوئی وہ بھاگ کر جاتی ہے لیکن کوئی پکڑ نہیں سکتا اس کو ابھی لیکن روز یہ خواب آتے ہیں اس کو اس کی تعبیر بتا دیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے ہم دعا کرتے ہیں البتہ شیطان کے طرف سے بعض وقت اس طرح کے شیطان حرکتیں کرتا ہے مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں ہے نیکسٹ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو مندین بات کر رہاں سے آلکھوٹ سے میری خواب یہ ہے کہ میں نے کالے بکڑے دیکھے ہیں خواب میں اور ایک خواب یہ ہے کہ میں نے چوکری میں چھپکلی دیکھی ہے یہ میری خواب اس کی تمیر بتا دیں چھپکلی چغل خور سے اس کے تعبیر ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ چغلی سے اور چغل خوروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور بکری کا دیکھنا بکری بکرا اس کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے نفع ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جی نیکسٹ میرا نام خالد بلوچ ہے میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب تک نے ایک سال پہلے فوت ہو چکے ہیں بار بار میرے والد صاحب خواب میں آتے ہیں میری بیٹی سے کہتے ہیں کہ مجھے خالد سے بات کرنی ہے خالد سے بات کرنی ہے جب میری بیٹی مجھے بلاتی ہیں تو جب میں والد صاحب کے سرانے بیٹھ جاتا ہوں تو وہ دم دیتے ہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں بار بار مسلسل تین چار دن سے میری بچی خواب دیکھ رہی ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے اس کی تعبیر عرف کیجئے آپ کی مہربانی ہوگی والد صاحب آپ کے آپ کے بچی کے خواب میں آتے ہیں لیکن آخری حصے میں آپ نے کہا کہ وہ دنگ دیتے ہیں اور پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے یہ بھی خواب ہی کا حصہ معلوم ہوتا ہے تو بے رب سا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اور والد صاحب کے لئے حصال سواب کیجئے ان کے قبر پر حاضری دیجئے کہ والدین کی قبر پر حاضری دینا یہ بھی بہت ساری برکتوں کا باعث ہوا کرتا ہے اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی ہمیں روایتوں کے اندر دی گئی اور اس کے فضائل بھی اولاد کے لئے بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں البتہ بے رب سا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں نیکسٹ میری مشیرہ ہے اس کو خواب آئی ہے کہ یہ لکڑی کے آج چھات ہے اس کے اوپر اللہ اور جالتہ لکھا گیا ہے تو اس کے بعد اس میں سے پانی کے چمنگ رات کترے تپکتے ہیں اور وہ پرش پر گرتے ہیں تو وہاں پہ مٹی نوائی اس طرح چیز بن جاتی ہے تو سارے گھرولے کہتے ہیں کہ اس کو ضائع نہیں کرنے اس کو سارے پی لیں یہ شفاہ ہے اس کے بارے میں ہمیں تعبیر شاہی ہے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں ایک اور کال دے دیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عدیر خان ہے حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ گاہ مجھے مارنے کے لئے باغی جس کا رنگ شرخ ہے اور اس سے بچنے کے لئے میں باغا اور باغ کرنا گھر میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا وہ گھر میرے قزن کا ہے جس میں داخل ہوا وہ گاہ دیوار پھلانی کوشکا دی ہے مگر دیوار پر چڑھ نہیں چکے تو میں دارتے مارے کھڑا ہوں کہ اگر دیوار کھلان کا یہ اندر آگئی تو پھر نہ کدھر جاؤں گا اس اسلام میں میری آنکھ کھن گئی میں درا ہوا تھا براہ مبیدنا میرے خواب کے تعبیر بتا دیئے انشاءاللہ عزوزلہ ارز کرتا ہوں جو پہلا خواب بیان کیا یا اللہ یا رسول اللہ لکھا و دیکھا اور جو آگے انہوں نے بیان کیا تو خوش عقیدگی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خوش عقیدگی پر استقامت عطا فرمائے اور جو دوسرے اسلام بھائی تھے اس وقت تو خوفزدہ ہوئے ہوں گے ابھی کال کرتے وقت بھی خوفزدہ ہی معلوم ہو رہے تھے بارال یہ ہے کہ زرد رنگ کی گائے کا دیکھنا یہ بیماری کی آلامت ہوتا ہے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے آزمائش لکھی ہو لیکن یہ آپ اگر تعویزات وغیرہ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے حفاظت رہے گی اور یہ غابوں کی تعبیر کی ایک برکت ہوتی ہے کہ آنے والی آزمائش سے بندہ حفاظت کے لئے اقدامات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی سب کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے البتہ بیماری جو ہے وہ ایک طرح سے مسلمان کے لئے باعث برکت بھی ہوتی ہے کہ اس پر صبر کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے بہا عجر حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو آزمائش اسے محفوظ رکھے آزمائش کی دعا نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر اس پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے نیکسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد سلیم قبی بات کر رہا ہوں کراچی سے انہیں رات کو خواب میں یہ دیکھا کہ میں اور میری بیوی جو ہے نا ایک اوپر سے سمندر کا پانی آ رہا ہے اور میں اس کو لے گئے اوپر چڑھ رہا ہوں اور ہم جونوں بڑی مشکلوں میں وہاں قیہ تک پہنچ تو گئے ہم لوگ موجہ آ رہی تھی موجہ آ رہی تھی پھر ہم لوگ پہنچ گئے وہاں پہ پھر جب اوپر جا گئے دیکھا تو آگے بلکل راستہ بلکل کلیر گا تو یہ خواب میں نے دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو تزای خیرت آفر آمین سمندر کا دیکھنا بادشاہ سے تعبیر ہے نیکسٹ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب اللہور سے ندیم خاتتاری بور رہا ہوں مجھے خواب آیا ہے صبح حجر کی نماز کے بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ طوے کے اوپر روٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے اس کی تعبیر بتا دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک اور کال بھی دے اسلام علیکم وعلیکم السلام میں نے سوال کرنا تھا کہ یہ خواب میں سونا دیکھنا کی کیا نشانی ہوتی ہے خواب میں سونا دیکھنا وہ بھی بڑا دلچسپ خواب ہے سونا دیکھنا عرض کرتے ہیں آپ بھی اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی چلیں پھر اپنے آپ کو چیک کیجئے گا پہلا جو ہمیں اسلام میں نے خواب بیان کیا روٹی دیکھی اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھا تو تعبیری حوالے سے اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق میں وسعت انشاءاللہ عز و جل ملے گی اور سونا دیکھنا برعکس ہے اس کی تعبیر بظاہر تو دنیا کی یعنی سب سے قیمتی دھات اس کو قرار دیا جاتا ہے اس کا دیکھنا بندہ ہو سکتا ہے سمجھتا ہو کہ بہت اچھی تعبیر ہوگی لیکن سونا انسان اگر خواب کے اندر دیکھے تو غم لاحق ہونے کی علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے غم زدہ بندہ ہو جائے اس کی طبیعت کے اندر ملال ہو جائے اور یہاں تک جو معبرین ہیں بیان کرتے ہیں کہ سونے کو جتنی زیادہ خالص حالت کے اندر دیکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ غم لاحق ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے بعض وقت کہ بظاہر شاہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی تعبیر اس سے بہت زیادہ اُلٹ ہوا کرتی ہے جیسا کہ گھر کا گرنا مال ملنے سے اس کی تعبیر ہے دونوں دیکھے کتنے برعکس ہیں سونا مال کی علامت ہے لیکن غم لاحق ہونے کی اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے اور گھر کا گرنا ایک نقصان کی علامت ہے لیکن اگر کوئی اپنے گھر کو در و دیوار کو گرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ دنیاوی مال آسائش ملنے سے کی جاتی ہے تو بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر چیز کچھ ہو اور اس کی تعبیر جو ہے وہ کچھ اور بیان کی جائے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب کے مختلف تعبیریں بھی بیان کی جاتی ہیں سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی عنہوی کے حوالے سے ایک اور بھی واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ستون میرے اوپر گر پڑا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ تمہارا شوہر سفر سے واپس جل لوٹ آئے گا اچھا کچھ عرصے کے بعد سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی عنہو کی بارگاہ میں ایک اور عورت نے اسی طرح کا خواب بیان کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کا ستون جو ہے وہ میرے اوپر آ گی رہا ہے تو صدیق اکبر عدی اللہ تعالی عنہو نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو یہاں پر علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ بظاہر خواب بلکل ایک جیسا ہے لیکن وقت کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کے مختلف ہونے سے بھی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے ازان دیتے ہوئے دیکھنا خواب کے اندر ابن سرین علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں ایک نے ارز کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں ازان کہہ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تو حج کو جائے گا دوسرے نے ارز کی تو ارشاد فرمایا کہ تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا دھرا جائے گا بڑا تاجب وہاں تو فرمایا کہ جو پہلا تھا تو اس کی شکل سے اور اس کی گفتگو سے اور ظاہری حالت سے وہ نیک معلوم ہوتا تھا اس کے لئے وہ تعبیر بیان کی گئی اور جو دوسرا تھا تو وہ بظاہر نیک معلوم نہیں ہوتا تھا تو اس لیے اس کی تعبیر جو ہے اس سے مختلف بیان کی گئی تو بہرحال یہ ایک دنیا ہے اور بہت زیادہ عجب و غریب بھی تعبیرات بیان کی جاتی ہیں تو سونا دیکھنا گول دیکھنا مرد کے لیے یہ خواب کے اندر غم اور حزن کی علامت ہوتی ہے البتہ عورت اگر سونا دیکھے تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ شئے کو حاصل کرے گی اچھی تعبیر ہے عورت کے لیے لیکن مرد کے لیے غم اور حزن لحق ہونے کی علامت ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں آتا فرمائے دینی خوشیاں آتا فرمائے دنیاوی خوشیاں آتا فرمائے آخرت کی بھی خوشیاں نصیب فرمائے کاؤز میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لے لی جائیں کافی کاؤز آپ کی شامل کر لی ہیں میسیجز بہت زیادہ پیجی کے ساتھ آیا کرتے ہیں گزشتہ سلسلوں میں جیسا کہ تجربہ ہے بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں میسیجز آتے ہیں سب شامل بھی نہیں ہو سکتے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ آپ کے میسیجز کا جواب بھی دے سکوں تو کچھ میسیجز کو شامل کرتے ہیں جی بڑھتے ہیں میسیجز کے طرف ایک اسلامی بہن ہیں انہوں نے میسیج کیا ہے مرکز الاولیاء لاہور سے سامنے کا دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے سامنے کا اگر اوپر کا دانت ہے تو وہ بھائی یا بیٹے سے متعلق اور نیچے کا بہن یا بیٹی سے متعلق ہوتا ہے اور اس کا ٹوٹنا انتقال کی علامت ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور ہمارے اسلامی بھائی ہیں مظفر گڑھ پنجاب سے انہوں نے میسیج کیا ہے عمر ان کا نام ہے قبلے سے کسی کو دیکھا ہے قبلے کی سم سے پھر کر نماز پڑھ رہا ہے یہ بہت ہی برا ہے اور کیونکہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہے اگر کچھ شخص اپنے آپ کو دیکھے تو بدعقیدگی کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے قبلے سے پھرا ہوا اپنے چہرے کو دیکھنا یا پھرے ہوئے کسی اور سمت میں نماز کو پڑھنے اچھا اگر انہوں نے کسی اور کو دیکھا ہے تو یا تو وہ بدعقیدہ شخص ہوگا یا پھر اگر کچھ عقیدہ ہے تو وہ کوئی ایسی شہ میں مبتلا ہوگا جو اس کو بدعقیدگی کی طرف لے جا سکتی ہے ہو سکتا ہے ایسے کتابیں پڑھتے ہوں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوں جن کے عقائد درست نہ ہوں اور ان کی توجہ نہ ہو یا ان کا علم نہ ہو یا سستی کر رہے ہوں غفلت کا شکار ہوں تو اگر یہ ہمارے عمر غالباً عمر نام تھا انہوں نے جس کو دیکھا ہے کہ وہ قبلے سے ہٹ کے نماز پڑھا اس کو یہ جانتے ہیں بعض وقت خواب میں پہچان نہیں ہو پاتی اگر اس کو جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مفتگو کرنا مفید رہے گا نیکی کی دعوت اس کو دے سکتے ہیں تو ضرور نیکی کی دعوت دیں لٹریچر میں بعض وقت ایسی چیزیں ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو اسلامی عقائد سے متصادم ہوتی ہیں بروں کی صحبت بدعقیدہ لوگوں کی صحبت بھی ایمان کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے اس سے بچنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تو اگر عمر بھئی اس شخص کو جانتے ہیں تو انفرادی کوشش کریں اور اس کو جو ہے وہ اس حوالے سے اس کی تربیت کرنے کی کوشش فرمائیں مزید بھی میسیجیز ہیں ہمارے پاس ایک اسلام بھئی کا میسیج ہے کہ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں تو حج کی ادائیگی کا ایک رکن انہوں نے دیکھا اچھا ہے مبارک ہے اللہ تعالیٰ وطالعہ انہیں حج کی سعادت نصیب فرمائے آگے بڑھتے ہیں ایک اور اسلام بھئی ہیں انہوں نے میسیج کیا ہے کہ اپنی والدہ کی وفات کو انہوں نے دیکھا ہے یہ بیان نہیں کیا کہ حقیقت میں ان کے والدہ حیات ہیں یا فوت ہو گئی ہیں بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ وطالعہ آپ کے والدہ کو ہم بھی دعا کرتے ہیں درازی و عمر بالخیر عطا فرمائے نیکس جی ایک اور اسلامی بہن ہیں باب المدینہ کراچی سے انہوں نے میسیج کیا ہے خواب میں پوچھ رہی ہیں کہ بارش کا دیکھنا کیسا بارش کا دیکھنا بہت مبارک ہوتا ہے مبارک پانی ہے علم سے بھی اس کی تعبیر ہے نفع ملنے سے بھی اس کی تعبیر ہے البتہ اگر بارش موصلہ دھار ہے یعنی ایسی ہے کہ جسے نقصان ہوتا ہے تو وہ تعبیری حوالے سے اچھا نہیں ہوتا لیکن بارش کا دیکھنا بارش میں نہانا یہ علم کی اور نفع کی علامت ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں زین نام ہے ہمارے نیکسٹ میسیج بھیجنے والے اسلام بھائی کا اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اچھی بات ہے اور خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا عبادت میں پختگی کے علامت ہوا کرتا ہے ایک اور میسیج بھیجا ہے میں ایک اسلام بھائی ہیں نام نہیں بیان کیا خواب میں بہت زیادہ پیسہ دیکھا ہے کوئی تجرب کے بات نہیں ہے ساری دیکھتے ہیں جاگتوے بھی دیکھتے ہیں خواب میں بھی دیکھتے ہیں سو کر اڑتے ہیں تو بھی دیکھتے ہیں جو پہ جا رہے ہوتے ہیں تب بھی دیکھتے ہیں سال پورا ہونے والا ہوتا ہے تب بھی دیکھتے ہیں تو ایک فطری سی بات ہے پیسہ کون نہیں دیکھتا بارال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت اور خیر والی دنیا کا سوال کرنا چاہئے آگے بڑھتے ہیں جناب ایک اور اسلامی بہن کا میسیج ہے چشتیاں پنجاب سے خواب میں اپنے بازو پر چھپکلی کو بیٹے ہوئے دیکھا ہے تو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ چغل خور کی علامت ہوتی ہے اب صحیح بات یہ ہے کہ چغلی کس بات کا نام ہے یہ بھی سب کو پتا نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ کون کون چغل خور ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی عموماً چغل خور بہت میٹھا لگتا ہے کہ دوسروں کی باتیں ہمیں پہنچاتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے غیبتیں کرتا ہے غیبت سناتا ہے چغلی کرتا ہے یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں لگاتا ہے اور ایک بہت بنیادی بات ذہن ارشن رکھئے گا کہ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی باتیں کر رہا ہے تو کبھی بھی اس پر اعتماد نہ کیجئے گا یقین جانئے گا کہ وہ آپ کی باتیں بھی دوسروں تک پہنچاتا ہوگا کیونکہ یہ ایک ہیبٹ ہے ایک عادت ہے تو آپ کو وہ کیوں معاف رکھے گا تو چغل خور سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے دنیاوی طور پر بھی بہت نقصان دے ہیں اور اخری طور پر بھی بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوا کرتا ہے تو ان اسلام بہن کو چاہیے کہ اپنی صحبت پر غور کریں کہ ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے اٹھنا بیٹھنا ہے کہ ان سے گفتگو ہوتی ہے تو ہی چغل خور سے ان کی دوستی تو نہیں ایک اور اسلام بھائی ہیں زیاہ کور سے انہوں نے ہمیں میسیج کیا ہے خواب میں انہیں مردے بکسرت نظر آتے ہیں کنڈیشن کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے البتہ فکر آخرت کی ہم سب کو حاجت ہے کرنی چاہیے ایک اور اسلامی بھائی ہیں خواب انہوں نے میسیج کیا ہے ہمیں کہ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کتے نے ان کے پاؤں پر کاٹ لیا ہے کتہ متلقا جو ہے وہ کمزور دشمن کی علامت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما حفاظت کے اقدامات کیجئے مزید بھی کچھ انہوں نے لکھا ہے چھت پر بہت بڑا سامب دیکھا ہے تو دشمن کی علامت ہے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کیجئے اور اگر زرد ہے سامب تو بیماری کی علامت ہوتا ہے ایک اور میسیج ہے ایک اسلامی بہن ہیں بزرگ کی زیارت کی ہے بہت نورانی چہرہ ہے سب لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں بزرگ کی جو ہے زیارت یہ مبارک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بزرگوں کا فیض عطا فرمائے صدیق اکبر عبی اللہ تعالیٰ انہوں کو اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی دلچسپی کا باعث ہوگا آپ کے لئے بھی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا سجدنا صدیق اکبر عبی اللہ تعالیٰ ویسے ہر صحابی کے الگ تعبیریں بیان کی گئی ہیں سجدنا صدیق اکبر عبی اللہ تعالیٰ انہوں کو اگر کوئی شخص اپنے خواب کے اندر دیکھے تو خوشی ملنے اور کرامت و بزرگی ملنے کے علامت ہے اور ایک اور بھی تعبیر بیان کی گئی ہے تھوڑا مختلف حالت کے اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ سجدنا صدیق اکبر عبی اللہ تعالیٰ انہوں کسی شہر میں کسی علاقے کے اندر ہیں اور خوش ہیں مسرور ہیں چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ اس علاقے کے لوگ بکسرت صدقات کرتے ہیں اور اپنی زکاة کو ادا کرتے ہیں اور اگر صدیق اکبر عبی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسی علاقے میں کسی شہر میں کوئی شخص اس کے برعکس دیکھے یعنی غمزدہ دیکھے سنجیدہ دیکھے تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کسرت سے نہ صدقات کرتے ہیں نہ ہی مکمل طور پر زکاة ادا کرتے ہیں تو بارل کیسی دیکھے کہ اکبر عبی اللہ تعالیٰ نوکی زیارت سے متعلق ذہن میں آیا میں نے کہا عرض کرتا چلوں نیکس جی میسیج ہے ہمارے پاس ایک اور ہیں توحید اختر ہیں جہلم سے انہوں نے میسیج کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شیطان کو پتھر مارتے ہوئے دیکھا ہے بہت اچھی بات ہے شیطان کو پتھر مارنے ہی چاہیے اور اس کی مخالفت کرتے ہی رہنا چاہیے نیکسٹ ایک اور میسیج ہے ایک اسلامی بہن ہے کوئٹا سے انہوں نے میسیج کیا ہے بلوچستان سے سیدنا خیزر علیہ نبی جیناہ و علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ درازی عمر سے ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے درازی عمر عطا فرمائے لیکن ایسی لمبی عمر عطا فرمائے کہ جو آپ کے لئے دینی اعتبار سے نیکیوں بھری ہو اور آپ کو جو ہے وہ اس کا اخربی فائدہ حاصل ہو کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بھی دعا کریں لمبی عمر کی تو آفیت والی نیکیوں بھری لمبی عمر کی دعا کریں کیونکہ اگر عمر زیادہ لمبی ہوئی اور گناہوں میں مفتلا رہے تو یہ آخرت کے لئے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور ہمارے اسلامی بھائی ہیں حاصل پور سے پنجاب سے انہوں نے میسیج کیا ہے محمد عادل ہے ان کا نام خانہ کعبہ میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں حضر اسود کو بوسا بھی انہوں نے دیا ہے ماشاءاللہ کیا ہی خوب انہوں نے خواب دیکھا ہے خانہ کعبہ میں اپنے آپ کو دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے امن ملنے کی علامت ہے تو خوش ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد بارے قرض سے نجات عطا فرمائے گا مزید بھی میسیجز پڑھتے ہیں جناب ایک اور اسلامی بہن کا میسیج ہے لارکانہ فارق نظر گوشت بہت زیادہ ان کو نظر آتا ہے روزانہ نظر آتا ہے اچھا روزانہ ہی خواب کے اندر گوشت دیکھتی ہیں تو کس کا گوشت دیکھتی ہیں کس حالت میں دیکھتی ہیں یہ بیان کرنا ہوگا کیونکہ مختلف جانوروں کی گوشت کی مختلف تعبیریں ہیں البتہ ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ حلال جانور کا گوشت اچھی اور حرام جانور کا گوشت جو ہے وہ بری اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے البتہ مزید کنڈیشنز کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں نصیر علی ہیں ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے ہیں انہوں نے میسیج کیا ہے سفید کبوتر پکڑتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو تو سفید کبوتر کا پکڑنا نیک اور صالح عورت کا ملنا ہے تو اگر ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور اس کوشش میں ہیں اور سلسلہ جاری ہے تو بہت ہی اچھا اور خوشخبری والا خواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھی صالح زوجہ عطا فرمائے گا پر اگر کوئی شادی شودہ دیکھے تو یہ بیٹی کی بھی تعبیر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بیٹی کی دولت عطا فرمائے گا ایک اور اسلامی بہن کا میسیج ہے اور یہ لکھتی ہیں کہ سفید اونٹ ان پر گرا ہے لیکن اٹھ گئی اور انہیں کچھ نہیں ہوا بڑی باہمت ہے اونٹ بھی گر گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا خواب کی بات ہے خواب میں ایسا ہو سکتا ہے ورنہ تو کوئی اس کی ربت معلوم نہیں ہو رہا بے ربت خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی نیکسٹ مزید میسیجز بھی بہت سارے موجود ہیں شاید سب کو پڑھنا بے ممکن نہ ہو لیکن کچھ کالز کو شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ زوجل وقت ملا تو آپ کے میسیجز کو پڑھنے کی کوشش کروں گا آئیے سنتے ہیں مزید ہمارے اسلامی بھائی کیا خواب بیان کر رہے ہیں جی سنائے ہمارے ایک سنائے بھائی نے خواب دیکھا کہ اس نے گاری ایکسیجن کیا اور اس کے بار پچھے بھی تھے وہ اس کو بھی چوت لگ دیں تو اس کے بعد اس کے دو شخص اور نے بھی اسی طرح خواب دیکھا اس سنائے بھائی نے اسی طرح اپنا گاری ایکسیجن کیا تھا تو اس کے تعبیر بتا دیں ازاکم اللہ خیرہ آمین ویسے عمومی حالات سے متعلق ہے ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملات دیکھے ہوں ذہن میں خیالات ہوں بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کریں اور اس خواب کے وجہ سے کوئی ٹنشن نہ لیں گبرائیں نہیں جی نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جنب میں اتار اللہ ہے میں اتار والا یعنی بولے والا سے بول رہا ہوں تو مجھے ایک خواب آیا کہ میرے جو دائیں طرف کے جو دانت ہیں سائٹ پر وہ اون علون ہو کر گر جاتے ہیں تو اس کی تابعیت کو چلی لگتا ہے بڑے زور سے گریں دائیں طرف کے جو دانت ہیں تو وہ والد کی طرف سے رشتہ دار کی علامت ہوتے ہیں مثلا چچہ ہے ایسے ہی چچہ زاد اور بائیں طرف کے جو ہیں وہ والدہ کی طرف سے جو جو عزیز ہوتے ہیں اقربہ ہوتے ہیں ان کی علامت جو ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے اسی طرح سے دانت اگر زمین پر گیا ہے یوں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ نقصان سے کی جاتی ہے غم سے کی جاتی ہے اسی طرح اگر دانت کو گر کر جھولی میں گرتا ہوا دیکھے یا ہاتھ میں اس کو قابو کر لیا ہاتھ میں لے لیا ہے تو یہ بھلائی کی علامت ہے اچھائی کی علامت ہے اور ویسے پورے دانتوں کو دیکھنا یہ فیملی کو کمبے کو دیکھنے سے متعلق ہوتا ہے لیکن انہیں خون آلود ہو کر گرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو والد صاحب کی طرف سے عائزہ ہیں اقربہ ہیں تو ان میں سے کسی کی طرف جو ہے وہ آزمائش آئے وہ اپنے لئے بھی دعا کریں اور اپنے عائزہ اقربہ کے لئے بھی دعا کریں اگر بالخصوص کوئی بیمار ہے یا کسی آفت میں مسئبت کے اندر گریفتار ہے تو اس کے لئے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کے اہل خانہ کی آپ کے تمام کے تمام گھر والوں کی حفاظت فرمائے اور خیر و آفیت عطا فرمائے جی مزید بڑھتے ہیں کولز کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے کولر اسلام میں اپنے کیا خواہ بیان کر رہے ہیں جی سنائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو محمد انور اتاری مرکز الاولیاء لہوب سے حضور میرے بچوں کی امی نے ایک خواہ دیکھا ہے کہ اپنا بیٹا جس کی عمر تقریباً تیس سال ہے اس کو ایک پانی والے گٹر میں گرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ اس میں ڈوب گیا ہے اور اس کے بعد کھوڑی دیر کے بار وہ خود ہی اس میں سے باہر نکل آیا ہے تو یہ خواہ دیکھا ہے کلیر اس کی تعبیر بزار ایک عمومی حالہ سے متعلق ہے اس پہ ویسے ہی آپ اغور کر لیجئے بارال اس کے کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی جی نیکسٹ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو میں نے اپنے تین بھائی دیکھے ہیں اور کچھ ایسا پروگرام دیکھا ہے کہ ہم لوگ سب کٹھے ہیں اور پھر بعد میں وہاں سے اری اری گاس کٹ رہے ہیں ہم لوگ اور ساتھ میں ایسے کتے گھومتے ہوئے دیکھیں یہ خواہد ہے میرا تین بھائی دیکھیں واقعی تین بھائی ہیں یا نہیں یا بیان کر دیتے تو آسان ہوتا لیکن کوئی اس کا رب جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا اس لئے اس کی تعبیر بیان کرنے سے معذرت چاہوں گا جی نیکسٹ سلام علیکم میرا نام محمد اکبر ہے میں مدینہ منورہ سے عرض کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میری قبر کھو دی گئی اور جب میں قبر پہ پہنچا تو وہ کالی اندھاری تھی تو پھر میں وہاں سے واپس گھار آگیا میں نے بھولا میں دفن نہیں ہوتا تو میری آنکھ کھل گئی میرے بھائی فرما کر یہ اس کی رہنمائی فرمائیں واہ بھی واہ اٹھ کے بھی آگئے میں دفن نہیں ہوتا بے ربط ہے اس کے بھی تعبیر نہیں عرض کی جا سکے گی مدینہ میں رہتے ہیں سبحان اللہ وہاں سے آپ نے کال کیے دعا میں یاد رکھیے گا سرکار کے بارگاہ میں حاضری ہو سلام بھی عرض کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے لیکن چونکہ بے ربط سا خواب ہے اس لئے اس کے کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی جی نیکسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ اجیاد عمد التاریخ کچھ جو ہم اللہ پنجاب سے بول رہا ہوں جی میرے ایک بھائی ان کو خواب آتا ہے کہ ان کی زوجہ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ چار بچوں کا باپی ہے ان کی زوجہ جو ہے نا وہ کسی اور کے نکاح میں چلے گئی ہے اور اس نکاح میں وہ بھی شامل ہے مثل تل تین بار یہ خواب آیا ہے وقت سے وقت سے جی اس کی صحبیر بتا دیں جزاق اللہ وفیدہ آمین ارز کرتا ہوں چار بچوں کا باپ اینے آپ کے بھائی کے چار بچے بھی ہیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی زوجہ دوسرے عقد میں چلی گئی تو دیکھئے عورت کا دوسرا نکاح ہوتے ہوئے دیکھنا اگر فقط نکاح ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور آگے کے معاملات نہیں ہوئے تو یہ تو نقصان سے حفاظت کی علامت ہے یعنی بچاؤں کی علامت ہے اور اگر نکاح بھی ہو گیا رخصتی ہو گئی تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے شادی شدہ عورت اگر آپ نے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر چاہے وہ مال میں نقصان ہونے سے ہوا کرتی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے فقط نکاح ہوتے ہوئے دیکھا آگے کے معاملات نہیں دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی اور مال و اسباب جو ہے وہ ان کا محفوظ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید آفیت کے لئے بھی دعا کرتے رہیں اور مال کی حفاظت کے لئے جو وظائف وغیرہ انہیں بھی اختیار کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک بہت پیارا آسان وظیفہ ہے وہ بھی ارس کرتا ہے چلو مال کی حفاظت کے حوالے سے یا جلیلو جسے خوف ہو کہ مال چوری نہ ہو جائے دشمن نہ لے لے چھن نہ جائے تو دس مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر اس مال پر جس کے حفاظت مقصود ہے دم کر دیجئے پھونک مار دیجئے تو انشاءاللہ زودل وہ مال چوری ہونے سے ضائع ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے محفوظ رہے گا تو یہ وظیفہ بھی نوٹ کر لیجئے آگے بڑھتے ہیں جی مزید کول لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام گلشیر خان ہے لاہور سے بھو رہا ہوں میرے بیوی کو خواب آتے ہیں کہ وہ درتی ہے وہ اس رات کو رات کو بہت درتی ہے ایسا جیسے اس کو کوئی پکڑ رہا ہے تو کبھی ایک ہوتا ہے کبھی تین چار ہوتے ہیں تو اس کی حبیر مربانی کر کے بتا دیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حفاظت کے لیے دعا کیجئے اور اس سے گھبرائیے نہیں ہو جاتا ہے اس طرح بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی خواب آ جاتی ہیں وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر بکسرت ایسا ہوتا ہے بار بار ایسا ہوتا ہے اور ذہن پر کوئی بوجھ ایسا محسوس ہوتا ہے تو یا متکبرو اکیس بار سونے سے قبل پڑھنے کی عادت بنا لیں اور اول آخر دودھے پاک پڑھ کر سویں تو انشاءاللہ ایسے خوابوں سے چھٹکارہ رہے گا اور ایک اور بات جو علماء نے بیان کی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی خواب نظر آئے تو بندہ دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ انشاءاللہ مجھے اس خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کے کرم سے حفاظت رہے گی تو یہ تھا آج کا ہمارا سلسلہ مزید کالز اور میسیجز یقینا باقی رہ گئے سب کا پڑھنا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہوا کرتا اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں بھی سرخوروں ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے آمین بجاہن نبی جلمین صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تیری جب قدید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میری خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے